بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام بھائی میری بہنیں میرے دوست سب احباب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان گزر رہا ہے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے ماہ رمضان ہم سے الویدہ ہو رہا ہے بس کچھ ہی روزیں باقی ہیں کچھ ہی گھڑیاں باقی ہیں کچھ ہی لمحات باقی ہیں کہ میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں میرے دوست آج بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی زندگی کو لے کر اپنے فیوچر کو لے کر اپنے کاموں کو لے کر اپنے مقصد کو لے کر جس طرح کا بھی کام ہو کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو یہ پورا نہ ہو رہا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ اب یہ کام ممکن نہیں رہے گا اب یہ میرا کام پورا نہیں ہوگا یعنی کہ آپ مکمل طور پر موجود ہو چکے ہوں اور آپ کا کوئی بھی کام پورا نہ ہو رہا ہو تو آج آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے میری آپ لوگوں سے بس اتنی سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہتم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو بھد بھی کر لینا ہے اور اپنے تمام دوچھے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملازمت کی وجہ سے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی بیماری نہیں جا رہی اور گھر میں تندرستی نہیں آ رہی صحت نہیں آ رہی کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو کرز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کرز کے بودھ تلے دبے ہوئے ہیں کرز سے نجات حاصل نہیں ہو رہی کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو شادی نکاح پیرے کاغتوں میں پریشان ہیں یعنی دنیا میں کوئی بھی آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں میں جہاں کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو کوئی نہ کوئی پریشان ضرور نظر آئے گا تو آج میں اسی پریشانی کو ہتم کرنے کے لیے اللہ پاک کے فضل سے ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ لوگ رمضان کا مہینہ حتم ہونے سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے اللہ کی مدد آ جائے گی میرا پروردگار آپ کے ہر مشکل کام کو آسانی میں بدل دے گا ہر سخت سے سخت پریشانی ہر مشکل سے مشکل کام اور ہر ایسی حاجت جو آج تک پوری نہیں ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ بھی اس عمل سے پوری ہو جائے گی ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات ہیں آخری وقت ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے زناہوں کو معاف فرمائے اور آج کے اس عمل کی برکت سے ہم سب پر اپنا خاص حضل فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما دے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل میں وہ کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھنا ہے جن کا ذکر کرنا ہے اور اللہ پاک کا کرم ہو جائے گا ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی سب سے پہلے نوٹ فرما دیں کہ چار کلمات ہیں چار کلمات ہیں جن کو آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رہ کر پڑھنا ہے کہ وہی اللہ پاک ہے اور وہی میری مدد کرے گا اور مجھے ہر طرح کی پریشانیوں سے نکال کر مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا دوستو یہ وقت پتا نہیں دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں جلدی سے اس عمل کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے چار کلمات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نوٹ فرما لیں کہ پہلے نمبر پر وہ کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پہلے نمبر پر یہ کلمہ ہے دوسرے نمبر پر جو کلمہ ہے وہ یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ کلمہ تھا اور تیسے نمبر پر جو کلمہ ہے وہ یہ ہے یہ تیسے نمبر پر کلمہ تھا اور جو چوتھے نمبر پر کلمہ ہے وہ یہ ہے چوتھے نمبر پر یہ کلمہ ہے میرے پیارے بھاجو اور بہنو یہ چار کلمات ہیں جو آپ کے ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدل سکتے ہیں آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی دے سکتے ہیں آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں آپ کے رسط کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسا کام ہو جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہو ماہ رمضان میں کسی بھی وقت آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے ذات پر بروسہ رہ کر ان کلمات کو صرف ایک اکمت پر لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہتم ہونے سے پہلے ہی آپ کو ان کلمات کا ایسا اثر ملے گا کہ آپ کے ہر کام کو اللہ پاک کامیابیں کی طرف موردیں گے آسانیوں کی طرف موردیں گے اور دنیا کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی بہت سے بھائی میری بہنیں میرے دوست میسریز کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہمارے رسک میں اضافہ نہیں ہو رہا ہماری کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو میری ان سے گزارش ہے کہ جب بھی عمل کیا کریں باوضو ہو کر کیا کریں اور اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ رہ کے کیا کریں جب اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوگا تو اس مالک کی ضرور مدد آئے گی وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ہر کامیں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات ہیں آخری گھڑیاں ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ہماری حوصلہ فضائی اور تسلی کے لیے کم سے کم آپ لوگ بیس ہزار تک اس ویڈیو کو لائک دے دیں تاکہ ہماری بھی ساتھ حوصلہ فضائی ہوتی رہے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ